بات بھکتی کی کیونکہ پورا دیش اس وقت رام نام سے سرابور ہے کیونکہ بائیس تاریخ کو ایو دھیا میں رام جنمومی پر رام اللہ کی مورتی کے پران پرتشتہ سامہاروں میں بہت سارے دگج لوگ جانے والے ہیں چاہے وہ راجنیتہ ہوں یا ابھینیتہ ہوں اور اس موقع پر جو شمارو بھکتی چینل ہے وہ لے کر آ رہا ہے شیر رام بھکتی اتصف جو ایک سریز ہے جو شروع ہوگی رام پر بنے بھجنوں سے رام پر بھجنے گیتوں سے اور اس کے بعد وہ اور بھی دیوی دیوتاؤں کے اوپر بھجن آئیں گے جو آپ فیوچر میں سنیں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے شریر رام بھکتی اتصف کی اس میں بہت سارے گائیکوں نے اپنی آواز دی ہے لیکن ایک نام اہم ہے اور وہ نام ہے سچین پلگاؤگر کا جن کو آپ نے بہت ساری فلموں میں ابھی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا وہ رائٹر ایکٹر ڈیریکٹر پرڈیوسر اور سنگر بھی ہیں لیکن شاید بہت سارے لوگوں کو ان کے اس ہنر کا پتا نہیں ہوگا لیکن میں آج آپ سے ان کا بطور سنگر تعرف کراؤں گا اور اس کے ساتھ جو شیمارو نون بولی وڈ کیڈگری ہے اس کے ہیڈ ہمارے ساتھ ہیں ارپت مان کر بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لئے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ دونوں سے ہی سوالے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے کہ یہ پہل رام بھکتی محصف ایک آلبم لے کے آنا یہ پلان پہلے سے تھا یا جو ماحول ہے دیش کا اس کے چلتے یہ پلان کیا گیا سو آج سارا دیش رام جی کی جو پران پردشتہ ہونے والی اس کا اتصال منا رہا ہے ہم چودہ سال سے ڈیووشنل میوزک کٹیگری میں ہم ہم ہے پریزنٹ ہے ہمارے یوٹیوب چینل کے تھو تین سو کروڑ ویوز ہے سو ہم نے سوچا کہ ہمارے درشت کو کوئی ایک بھیٹ دے اس اتصال میں ہم بھی بھاگ لیں اور اسی کارن سے ہم نے یہ بھکتی سنگیت کی شرنکھلا لانچ کی ہے اس میں بارہ گانے ہیں جو رام جی کے سارے جیون کو کیپچر کرتے ہیں رائٹ فروم ان کا جب جنم ہوا تب جو بدائی جنم سے لے کر جنم سے لے کر اور جب وہ راون وط کر کے آیودیہ لڈتے ہیں آہ آپ سے پوچھنے سے جاؤں گا سر آپ کی جو اس میں آپ کا جو یوگدان ہے بطور سنگر آپ نے کیسے سوچا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے حالانکہ مجھے معلوم ہے منگل بھونیا منگل ہاری جو ہے وہ آپ کی فلم کیت گاتا چل میں جب ہم چھوٹے تھے تب سے سنتے آرے ہیں اور اس میں ایک نہیں بہت سارے اور اچھے گانے تھے آہ وہ تو سیتا کا بھی رام وہ تو کیا تھا وہ تو رادہ کا بھی شام جی تو اور بھی تھے اس میں دو تین کانہا کر کے بہت سارے گانے تھے تو سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے اس میں گانے کا کیوں من بنایا یا آپ نے کیوں سوچا دیکھئے سوچا تو میں نے نہیں جی سوچا تو شیمارو نے جی اور ہماری جو ہیں منیشہ ڈے اور ان کی ان کے جو بوسز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے سب کچھ آپ نے ڈیسائیڈ کیا سب نے مل کر اور پھر منیشہ جی اپروچڈ می اور شی سیڈ ڈیو شوٹ سنگ دس پر اس اور میرا خیال ہے ایٹ ووز آ گاڈ سینٹ مومنٹ فور می اور میں تو رام بھک تو پہلے سی رہا ہوں کرشن بھک بھی ہوں کرشن میں نے تین بار کیا اپنے زندگی میں کرشن جی کا کردار رام جی کا کردار میں میں نے صرف بچپن میں کیا اور گیت گاتا چل میں جیسے چوپائیاں جس کا اللہ اپنے کیا بھی تو تب سے لے کے میری زندگی میں چوپائیاں یہ جو ہیں جو دادو نے یعنی رویندر جی نے اس کی جو ٹیون تھی وہ الگ کی جو پہلے کسی اور ٹیون میں یہ گائی جاتی تھی سالی چوپائیاں تو دادو نے اپنی ایک ٹیون اس کو دے کے اس کو عمر بنا دیا بلکو صحیح کہہ رہا ہے ہے نا اور وہ تب سے لے کے اب تک میری زندگی کا ایک حصہ ہے یہ چوپائیاں اس لئے جب شادیسی وجہ سے میری یاد آئی ہو گئے انہیں منیشا جی آلسو is very well aware of my singing تو انہوں نے کہا کہ آپ گائیے تو میں تو گد گد ہو گیا میں نے کہا ضرور گاؤں گا کیوں نہیں گاؤں گا اور بہت اچھی طرح سے دیپک جی نے اسے ارینج کیا ہے جس کو ری ارینج کیا سکتا ہے وہ انہوں نے کیا اور اس فلم میں تو چھ سات چوپائیاں تھی اس بار آڈیو میں ٹیز چوپائیاں ہیں جی 23 اور جس کا جو ویڈیو کٹ ہم نے کیا مطلب جو فلم آیا گیا بڑا اچھا ماحول ہے اس میں اس میں 23 نہیں ہے اس سے کم ہے اور اور یہ جو فلال جو موقع ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر اور موقع اور کیا ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہے کہ سال کے پہلے مہینے میں یہ چیز آ رہی ہے بلکل یہ تو ہم کہتے نا سال کا شبارم یہ اچھا ہو رہا ہے بلکل بلکل اچھا ہو رہا ہے اور سارا ماحول جو ہے وہ بھکتی میں ہے اور اس بھکتی میں میں اگر یہ آلبم شیمارو لے کے آ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے میرے حساب سے اور سارے جتنے بھی سنگرز ہیں انہوں نے بہت اچھے گانے گائے ہیں ان میں سے میں ایک ہوں وہ دیکھ لیتے ہیں لوگوں کو کیسا لگتا ہے ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا یہ چوپائیاں تریڈیشنل فارم ہے لیکن ان کو ماسز میں پاپلیر کرنے میں سچن جی کا بڑا ہاتھ ہے چوالی سال پہلے انہوں نے فلم میں گایا تھا تو اس لیے ہمیں لگا کہ ان سے بہتر آپ نے نبایا تھا جسپال جی نے گایا تھا اور میں ان فیکٹ یہ سوچ رہا تھا کہ جب میں نے یہ والا سنا آپ کا تو مجھے لگا کہ یہ آواز کافی کچھ ایسی مل رہی ہے میں صحیح ہوں کیا آپ کو بھی لگا گیا ایسا ہو سکتا ہے سننے والا زیادہ اچھی طرح بتا تھا مجھے لگا ایسا تو نہیں تھا کہ کہیں اس وقت بھی آپ نے گایا ہو اور نام نہیں بھے مجھے ایسی این ایکٹری آنا ہے جسپال جی نے گایا جسپال جی ایکسلنٹ سنگر جی جی تو مجھے بتایا آپ نے ماحول کی بات کی میں واپس آنگا آئلوم پہ آپ نے ماحول کی جو بات کی ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو پورے رام مندر کا جو پران پتشتہ کا جو سمہارو ہونے والا ہے اور جو ایک پورے دیش میں خوشی کے لہر ہے اور ہر آدمی جو ہے وہ آئدھیا کی طرف رخ کر رہا ہے آہ آکٹرز ہوں پالیٹیشنز ہوں بزنس مین ہوں آہ سوشل میڈیا ہو ہر جگہ رام نام کی دھوم ہے اور آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو پورا بھکتی میں ہو کے دیکھ رہا ہوں میں تو سب کچھ اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی آنند ہو رہا ہے کہ اس طرح سے یہ ہسٹوریکل مومنٹ جو ہے وہ اس مہینے کے باعث تاریخ کو ہونے والا ہے اور آہ بھارت ورش جو ہے وہ ہمیشہ اس مومنٹ کو یاد رکھے گا اور یاد کرے گا جی آہ یہ جو آل بم ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت سارے گانے آہ ایدھا میں بجیں گے اس کے یہ جب آہ جائے گا اور یہ جو موقع ہے اور جیسا آپ نے کہا کہ جب یہ بھی کہیں کوئی پوجہ پارٹ ہوتی ہے تو یہ گانا تو یہ جو بھجان ہمیں سننے کو ملتا ہے منگل بھونہ منگل ہاری جو پورے چوپائیاں جو ہیں تو میں اگر آپ سے پوچھوں کی آپ نے اس کو ری ارینج کیا ہے اس بات جو ری ارینج کیا گیا ہے اس میں آپ نے کیا الگ کرنے کی کوشش کی ہے بطور سنگر اور کیونکہ وہ ایک فلم تھی اور یہاں پہ جو پورا پوسپیکٹیو ہے وہ ایک آل بم کا ہے لیکن بتاؤں میں ایک بات چھوٹی کہ اس وقت بھی وہ بھکتی میں تھا یہ بھی بھکتی میں ہی ہے اس کو ہم کسی اور طریقے سے کر ہی نہیں سکتے ہاں ارینج کرنا الگ بات ہے انسٹرومنٹس چینج کرنا الگ بات ہے ریدم تو آپ کا وہی رہے گا یا ویسا ہی رہے گا یا الگ اس میں ویریشن دے دے کی بھی آپ جو آپ آپ ویلین ہو کے اس کو سنیں گے اس پرستیتی میں آپ کو رکھنے والا ہی سب کچھ ہوگا جو ہوگا تو ویسا ہی تھا میرے لیے میں میں نے کوئی نئی چیز کرنے کی کوشش نہیں کی جو بھکتی مجھ میں ہے اس کو میں نے سامنے رکھنے کی کوشش کی اس کو میں نے میرے رام جی تک پہنچانے کی کوشش کی البتہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ بارہ قریب اس میں ہے بھجن اور الگ الگ جو رام کی جو میں بولوں گا جیون ہے اس میں الگ الگ اپنے پرسنگ اٹھا کے ان کو کمپوز کے آیا اور بھجن بنایا اس کے اوپر تو اگر میں آپ سے پوچھوں کی مشکل تھا یہ کہ کس پرسنگ کو اٹھایا جائے اور اس کو کیونکہ پوری لمبی جرنی ہے بچپن سے دے کے اور واپس لوٹنے تک مشکل تھا اسی لیے ہم نے ہمارا جو ایک one of the special tracks ہے وہ سنگشپت گیت رامائن ہے جو قریبا ایک گندے سے زیادہ ڈیوریشن کا ہے جو سوریش وادکر جی نے پریزن کیا ہے ان کے انسٹیٹیوٹ کے سنگرز اور کورس سنگرز کے ساتھ جو جلدی ریلیز ہوگا تو رام جی کا سارا جیون اس میں سنگشپت میں آتا ہے اس کے علاوہ رام جی کے جن کی بدائیاں ہیں رام سیتا جیسے آپ نے کہا آیودیا میں گانے بجیں گے تو بہت کم لوگ جانتے ہیں ویسی آرتیاں ہیں جیسے رام جی کو صبح اٹھانے والا جو بھجن وہ ہم پیش کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے لائی ہیں پلس اس میں ایک اور خاص بات ہے اس میں سچن جی اور سوریش جی جیسے دگج کلا گھر ہے لیکن ایک جنگر جنریشن جیسے انویشا ہے سادو بینڈ ہے جو بہت پوپلر ہے اور سارے پرانتوں سے ہیں سنگرز are from all parts of the country جیسے یہ دیش سارا دیش لگا ہوا ہے اس افسر کو سیلیبریٹ کرنے کے لئے ویسے ہم نے بھی مموریبل بنانے کے لئے تو آل بم میں بھی سنگرز are from مہاراستر بینگول نورتھ so it's all right میں آپ سے بہت جاؤں گا کہ دیورشنل جو پورا سنگیت ہے وہ سنگیت پچھلے کچھ سالوں میں غائب ہی ہو گیا اسے تو قریب قریب اور جہاں تک مجھے یاد آتا ہے ہر دوسری تیسری فلم میں ایک گانا قریب ہمیں دیکھ جاتا تھا چاہے وہ رام کے نام پہ ہو یا گریشن کے نام پہ ہو یا کسی بھی بھگوان کے نام پہ ہو ایسا کیوں کیا ہے آج کل تو ہر دوسری فلم رومانٹک فلم لف سٹوری بنتی ہے اور یا تو ایکشن فلم بنتی ہے اور آج کل تو ہندی فلموں نے ایک نیا موڑ لیا ہے کہ ویڈیو گیم کی طرف زیادہ چھکاؤ ہندی فلموں کا جو ہو رہا ہے بھئی ایسے ماحول میں آپ کا بھکتی گیت سنیں گے یوں نو اس میں گانے ہی سننے کو مل جائے بہت بڑی بات ہے گانے تو مل جاتے ہیں مگر گانے بھی ایسے ملتے ہیں کہ ادھر سے اٹھایا ادھر لیا دیا لیکن وہ جو تھا جیسے کہ میری فلمیں جو گیت گاتا چل ہو یا آپ نے اکھیوں کے جھرکوں سے اگر دیکھی ہو تو اس میں رحیم اور کبیر کے دوہیں بھی ہیں تو ایسے کتنے آپ کو فلمیں ملیں گی جس میں آپ کو ایسا افسر ملے گا مجھے بتائیں ایک تو مطلب سرگم نام کی فلم تھی رام جی کی نکلی سواری رام جی کی لیلہ ہے شری رام جی کی نکلی شری رام چندر کہے گا اس ہی ایسے 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 گوپی نام کی فلم تھی ہاں پھر وہ رام دنیا میں تیرا ہے بڑا نام آج مجھے بھی تُس سے پڑ گیا کام نیری بنتی سنے تو جانوں ہاں آئی تنگ لوفر نام کی فلم تھی دھرمیند صاحب اور ممتاز جی اور یہ گانا فلم آیا گیا تھا عمرکاز جی پہ اور بہت سارے ہیں جیسے کہ ایک فلم آئی تھی آئی تنگ اس کا نام ٹرک ڈرائیور تھا فلم کا ہاں اور وہ گانا تھا کانا رے کانا تُو نے لاکھوں راج سراس رچائے پر کاہ تو سے اور کسی کا پیار نہ دیکھا جائے اچھا ایک دکھ بھارا ایک وہ پکار تھی لیکن وہ مندر میں تھی میرا کہنے کا مطلب وہ ہے تو ایسے کئی گانے ہیں جیسے ستیم شیوم سندرم میں بھی گانے ہوئے ہیں بہت ساری فلموں میں لیکن واحول چینج جیسے جیسے ہوتا گیا بھکتی سنگیت یا بھکتی گیت بھکتی فلمیں بھی ہاں فلمیں بھی فلم کی یہ بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ کی بات نہیں کر رہا ہوں بھکتی فلمیں بھی بھکتی فلمیں بنتی تھی بھکتی پہلے تو بہت سارے قسم کی فلمیں بنا کرتی تھی اس میں سوشل فلمیں تھی پورانک فلمیں تھی ایٹیہاسک فلمیں تھی اور آپ کی سٹنٹ فلمیں تھی فینٹیسی تھی فکشن بھی تھی فکشن، فکشن بھی تھی سائنس اکشن بھی تھی مسٹر ایکسین بامبی سائنس اکشن تھی وہاں کے لوگ نام کی ایک فلم بنائی تھی ہاں ہاں وہاں کے لوگ بلکل ایلینز کے اوپر تھی تو الگ الگ قسم کی فلمیں جب بنتی ہیں تب میوزک ڈیریکٹر کو بھی ویریشنز ملتی ہیں لیرکس رائٹر آنند بخشی صاحب کہا کرتے تھے کہ اس وقت اتنی ساری فلمیں بنا کرتی تھی تو ہر فلم کا گانا الگ ہوتا تھا اس کے ڈیمانڈ الگ ہوتی تھی اس وقت سے ہم کو لکھنے کا بھی مزہ آتا تھا اب کوئی بھی گانا اٹھا کے دیکھ لیجئے رومانٹک یا تو سولو ہے یا دوئٹ ہے تو اس میں دے دے کے ویریشنز آپ کیا دے سکتے ہیں تو بہت کم فلم ہے جس میں بلن نے گانا گایا ہو میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں میں اب ایک دم سے یاد آئے گا آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل ایک ادھارن دوں گا میں آپ کو ہے آگ ہمارے سینے میں ہم آگ سے کھیلتے جاتے ہیں گانا مجھے یاد ہے جس دیش میں گانگا بہتی ہے وہ شروع ہی گانا ہوتا ہے بران صاحب سے اور انترے سے گانا شروع ہوتا سب مکڑے سے گانا نہیں شروع ہوتا مکڑا کیا ہے ہم بھی ہیں تم بھی ہو دونوں ہیں آمنے سانے یہ مکڑا ہے اور گانا شروع کہاں سے ہوتا ہے تو انترے سے ہوتا ہے اور شروع کون کرتا ہے فلم کا بلن تو کتنی بار ایسا ہوا ہے تو انکنونونشنل چیزیں جو کرنے جاتا ہے وہ ایسا پریتن یا پریوگ کر سکتا ہے لیکن کبنگ بیک ٹو بھکتی گیت بھکتی سنگیت فلموں میں بہت مطلب نا کے برابر ہے میں اس میں آیڈ کروں گا کہ فلموں میں ضرور کم ہوا ہے لیکن جو نیڈ ہے لوگوں کی بھکتی سے کنیکٹیڈ ہے نہیں کہ وہ ٹیلی ویژن نے اور ڈیجیٹل میڈیمز نے وہاں سے بیٹن ٹیک آور کیا ہے ٹیلی ویژن میں میتھولوجیکل سیریلز ہیں دیووشنل سلوٹس ہیں ابھی جیسے کہ رامائن تو اس وقت تو ہٹ ہوئی تھی ابھی بھی ہٹ ہے جو ساغر صاحب لیکن میں اور پرشن سا کرنا چاہوں گا ایک سٹار پہ سیا کے رام نام کی جی کیا پناہی ایسا لگتا ہے کہ ساغر صاحب اگر ہوتے اور وہ دیکھتے تو وہ بھی داد دیتے اتنے سارے فلموں کے ہم نے بات کی ہے ابھی تک آپ کا پسندیدہ کونسا بھکتی ایسا سانگ تھا یا بھجن تھا یا گیت تھا اپنی فلم کے علاوہ گیت گاتا چل کے علاوہ گیت گاتا چل کے علاوہ یہ کافی ہے مجھے وہ رام چندر کہے گئے سیا سے ایسا کل جو گائے گا دلپ صاحب وہاں بھی امبرکاج جی تھے وہاں بھی امبرکاج جی تھے اور یہ کافی ہے تک آج بھی سچ ہے کہ رام چندر کہے گئے سیا سے ایسا کل جو گائے گا ہنس چگے گا دانا دن کا کو امو تکھایا اور کتنا فیمس ہوا اور انہوں نے کیا کیا تھا کلین جی آنین جی دونوں ہمارے کلین جی بھائی دونوں مطلب لیجنڈ تک آج بھید اور اور وہوں نے ویڑا دن گوٹر قلصے چندر ایسا کلیٹ اس کی گوپی گیما انو نے سا رے گوٹر آنین Brigے گا آپ نے انک stressutt Spy آئے اس سے اعلانان زیادل احب رہ بھید t DAG rec جو چلتے ہیں جو ڑا نگے بھید ہند کنت تغی monge وب میں Sergei جیobic اور کرنے تم一次 اور وہ نورت میں پہلی بار سنائی دیا اور جو انہوں نے اتنا اچھا لگا جو پہلے کبھی سنانی تھا لیکن یہ کلچر نہیں ہے تو وہ گانے سارے ہٹ ہو گئے اور مہندر جی نے گائے گاں مہندر کپور صاحب نے اور دلپ صاحب پر فلمائے گئے اور ماندر میں مرے خیال سے بیراغ میں بھی کوئی گانا تھا بیراغ میں بھی اور وہ بھی مہندر جی نے ہی گایا تھا سنیا جی کی گانے بہت ہٹھتے آپ نے بیراغ کی نام لیا وہاں سنیا جی یاد آگئی ہاں سنیا جی کی گانے ہٹھتے ہیں مانوچی کی فلموں میں امومن میں نے دیکھا ہے کہ بھکتی گیت ہوا کرتے ہیں اگر میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں آخر میں جاتے جاتے کہ بائیس تاریخ کو آپ کا سکیڈیول کیا ہے آپ کیا کرنے والے ہیں بائیس تاریخ کو پران پر سشٹا بیٹ کے ٹی وی پر دیکھنے والے ہیں یا آپ کا جانے کا من ہے جا تو نہیں رہا ہوں کیونکہ جب تک میرے خیل سے بھلاوا نہیں آئے گا تب تک کوئی بھی نہیں جا پائے گا اور میں انہی بھکتوں میں سے ایک ہوں میں کوئی بہت ہی سادھاران سا آدمی ہوں اور میں سادھاران ہی رہنا چاہوں گا جہاں تک کہ بھکتی کا سوال ہے تو جب بھی بھلاوا آئے گا میں ضرور جاؤں گا لیکن بائیس تاریخ کو میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر یہ پران پرتشتھا کو میں ضرور دیکھنا چاہوں گا اور میں آرادھنا کرنا چاہوں گا صحیح کہہ رہے ہیں آپ سادھاران ویکٹی جو ہے میرے خال میں بھگوان اسی کے قریب زیادہ رہتے ہیں تو آپ سادھاران ہیں اور بھگوان قریب رہیں گے لیکن ہم جاتے جاتے آپ سے ایک وزارش ضرور کریں گے کہ جو ہمارے درشک ہیں وہ یہ ضرور دیکھنا چاہیں فلموں میں انہوں نے ابھی نہیں تو بہت دیکھا ہے کہ آج آپ کو پلی بیک سنگنگ میں نہیں بلکہ اپنی آواز میں گاتے کو دیکھیں گے یہ جو چوپائیاں ہیں اس کے ایک چوپائی گاتا ہوں جو کہ سب سے پہلے چوپائی گائی جاتی ہے مانگل بھوان مانگل ہاری دربہو سودشرت اجرب ہاری رام سیا رام سیا رام جے جے رام رام سیا رام سیا رام جے جے رام جے سیا رام بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لئے اور all the best آپ کے عدود کے لئے thank you thank you